زنا کر رہے ہیں ان کو روکو بھائی گل فرین اسلام میں حرام ہے پوری چیز ہے لڑکیوں سے دوستیاں غلط اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا ویڈیو کالوں پر بات کرنا یہ بھی حرام ہے اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے نکاح یا نامحرم بس بیوی ہے یا نامحرم ہے نامحرم ریزرف رہنا ہے اس سے کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنا راستہ لو ہمارا اپنا راستہ ہے اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں اور سنائیے بہ بہن سے بات کرنی رہا وہ کزن سے ایسے فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پرانے بچڑے وے یار مل گئے ہیں کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے ججہ ذات خالہ ذات بھوپی ذات مامو ذات یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لئے نامحرم ہے سالی بھی نامحرم ہے کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے بیوی سے فری ہوا کرو بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے اس کی بہن آئے گی تو چائے بھی لارہے سموزے بھی لارہے بسکوڑی بھی لارہے تو جو اللہ نے لوت علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے جن عورتوں کو بیویوں کو اللہ نے تمہارے لئے بنایا ان کے پاس جاتے نہیں ہیں ان کو چھوڑے گے ہر حرام کی طرح ہر حرام میں مو مار رہے ہوں تو اللہ نے مرد کے لئے کس کو پیدا کیا عورت کو وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کوئی گل فرینڈ بائی فرینڈ حرام اللہ پوچھے کا دنیا نہیں پوچھتی دنیا کچھ نہیں کہتی اپنے کلچر کا حصہ بندی جاری ہیں یہ چیزیں اللہ نے یہ چھوڑے گا میں حران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ وَلَا مُتَّخِدَاتِ اخدان عورت کو بیوی بنا کے رکھو اس کو دوست نہیں بنا سکتے تمہیں حران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھئی جب ہم چھوٹے تھے نا جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں حرام لیکن اللہ نے گل فرینڈ کا قرآن میں خاص ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گل فرینڈ کا رواج بڑھے گا اس لئے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گل فرینڈ کی نفی بھی کی ہے وَلَا مُتَّقِدَاتِ اخدان فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیوں ہوتی تھی گل فرینڈ ہوتی تھی چھپی بھی کیونکہ بہت بڑی بے غیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گل فرینڈ ہے لوگ مارتے تھے عرب کے مشرقین اس کو برداش نہیں کرتے تھے گلتے تو بہت پلید اور غلیز انسان ایک گل فرینڈ رکھی بھی ہے لہذا کسی کی گل فرینڈ ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا اس لئے قرآن نے چھپی بھی دوستیاں کہا ہے آج آج وہ دوستیاں چھپی بھی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا آج کا نوجوان ان سے بھی دو قدم آگے نکل گیا وہ بھی زینہ کو چھپاتے تھے دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے دنیا کو پتا نہ چلے لیکن آج کیا بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گل فرینڈ ہے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو قرآن کہہ رہا ہے تمتہو اڑالو مزے آنا تم نے کدھر ہے میری طرف اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے جھنم میں جانا ہے تم نے تو اس لیے اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گل فرینڈ مت رکھو کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہے آج کل تو سب کی ہوتی ہے بھائی یہ کہاں فہنس چیزیں نہ دیکھو سب دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو لط پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نہ بھائی بچنے کی کوشش کرو کسی بزرگ سے اس لائے تعلق قائم کرو حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے میں کیسے چھوڑوں وہ بتائیں گے طریقے آپ کو کچھ بڑھو تو صحیح آگے کوشش تو